السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوں وہ مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دو تین لوگ مل جاتے ہیں پیسے ملا لیتے ہیں اور ایک قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں مثلا بکرہ خرید لیتے ہیں تو ایک بکرہ کئی لوگ مل کر خرید لیتے ہیں پیسے لگا کر دو دو ہزار روپے تین تین ہزار روپ ملا کر ایک بکرہ خرید لیا اور وہ قربانی کر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کا یہ عمل درست ہے کہ اس طریقے سے چندہ کر کر ایک جانور خرید لیتے ہیں یا ایک حصے میں شرکت کر سکتے ہیں حضرات ناظرین اگر یہ لوگ پیسے ملا کر جانور خریدتے ہیں اور اپنے میں سے ہی کسی ایک کو بول دیتے ہیں کہ یہ قربانی آپ کی طرف سے ہے مثلا تین آدمی ہیں تین میں سے دو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قربانی آپ تیس سرے کی طرف سے قربانی ہیں ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ اس کو قربانی کر لیجئے تو اس طریقے سے تو اس ایک آدمی قربانی ادا ہو جائے گی اور باقی دو قربانی سے فری ہو جائیں گے اور ان کا کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا لیکن اگر تینوں نے مل کر جانور خرید آ اور یہ سوچا کہ ہم تینوں کو ثواب مل جائے اور ایک جانور قربانی کر دیتے ہیں تو یہ قربانی تینوں کی طرف سے ہی نہیں مانی جائے گی چونکہ ہر ایک کی ایک قربانی واجب ہے تو مل جل کر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کسی ایک کو سپرد کر دیں گی یہ قربانی آپ کی طرف سے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی چونکہ بکرے کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے تو اس میں ایک حصہ وہ ایک ہی شریک ہو سکتا ہے ایک ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے اس میں ایک مسئلہ ہو رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نام پر قربانی کر رہے ہیں تو اس میں میرا میری اہلیہ کا میرے ماں باپ کا کیا مطلب ہے ہم تو اللہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو اس میں ایک بات بہت ہی اہم ہے سمجھنے کی ایک تو ہوتا ہے نام سے قربانی کرنا ایک ہوتا ہے طرف سے قربانی کرنا نام سے ساری ہی قربانیاں ہوں سارے زبیہ ہوں یہ ساری نیک عامل روالات ہوں یہ ساری اللہ کے نام سے ہوتی ہیں ہم جتنی مسلمان ہیں سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اللہ کے نام کے لئے اللہ کے رضا کے لئے سارے نیک عامل کرتے ہیں تو یہ قربانی بھی اللہ کے نام پر ہی ہوتی ہیں لیکن کرنے والا کون ہے کس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں نہیں میں قربانی کر رہا ہوں یہ میری بیوی قربانی کر رہی ہے میری ماں قربانی کر رہی ہے یا میرے مرہوم والی صاحب کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اس کو واضح کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ جانور خرید لیا اور وہیسا اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں کرنے والا کون ہے کون صاحب حیثیت ہے کس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ واضح کرے کہ میری اوپر قربانی واجب ہے اس لئے میں قربانی کر رہا ہوں میری اہلیہ کے اوپر قربانی واجب ہے اس لئے وہ قربانی کر رہی ہے تو ایک تو ہوتا ہے نام سے نام سے تو اللہ کے نام پر قربانی ہوتی ہے لیکن کرنے والا کون ہے کس کو ثواب پہنچانا مقصود ہے اس کو واضح کرنا ہوگا کہ اس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور اگر ایسے ہی قربانی کریں گے تو پھر وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں مانی جائے گی تو حضرات ناظرین یہ مسئلہ ہے قربانی کے متعلق جو جوئنٹ فیملی لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ہی مل دل کر چند اگر اگر جانور خرید لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی تو جو صاحب حصہ تو ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واضح رہتی ہے ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ قربانی کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی دوبارہ سے جانور خریدیں یا بڑے جانور ان کے اندر حصہ لیں تب جا کر قربانی سے ہم فری ہو سکتے ہم بری ہو سکتے ہیں امید دیکھیں اب ادر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ